دگرچ امپائر مراز ایرسمس نے حالی میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا کافی سمیہ تک انٹرونیشنل کرکٹ میں امپائر کے طور پر ایکٹیو رہنے والے مراز ایرسمس نے ایک بڑا کھلاسہ ریٹائرمنٹ کے بعد ورلڈ کپ 2019 کو لے کر کیا ہے مدادی انگلینڈ اور نیوزلینڈ کے بیچ ورلڈ کپ 2019 کا فائنل میچ لندن کے لارڈز میں کھلا گیا تھا جس میں فیلڈ امپائر مراز ایرسمس بھی تھے انہوں نے کھلاوسہ کیا ہے کہ ان کی گلتی کے کارن ہی انگلینڈ کی ٹیم کو جیت ملی تھی انہوں نے بتایا کہ جب انگلینڈ کو تین گیندوں میں نو رنوں کی ضرورت تھی بین سٹوکس اور رادیل راشید دوسرے رن کے لیے دوڑے تھے سٹوکس نے خود کو رن آؤٹ ہونے سے بچانی کے لیے ڈائیو لگائی لیکن گینز اس ترم سے پہلے ان کے بیٹ پہ لگی اور پاؤنڈر کے پار چلی گئی فیلڈ امپائر کمار دھرم سینہ نے اپنے ساتھ ہی مراز ایرسمس سے بات کی اور اس بیچ انگلینڈ کو چھے رن دے دیے لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ پانچ رن ہونے چاہیے تھے کیونکہ جب تھوکس ہوا تھا تو بلے باجوں نے دوسرے رن کے لیے ایک دوسرے کو کروس نہیں کیا تھا